بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے میرے جو ریگلر جو میرے ساتھی ہیں فاروق فیصل خان ان کی طبیعت کوئی ناساز تھی تو وہ تو نہیں آسکے تو میں نے عثمان خان صاحب جو ہیں ہمارے بڑے اچھے سینئے ریپورٹر ہیں پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ سارے کور کرتے ہیں ان کے یہ صدر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کو کافی ریگلر کور کرتے ہیں آج ان کو ہمیں درخواست کی پہ آپ آکے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں زرہ کوئی جو لیٹس جو ڈیویرمنٹ چل رہی ہیں سٹارٹ آج خود ہی ہیں آپ سارا کچھ آپ مسئلے ہیں جو خانسہ کی ڈیوٹی ہو بھی آپ کے دنے میں پروگرام کا بقاعدہ آداز تو کر لیے تو ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دبا ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو آہ اسمان خان صاحب دو تین آہ ٹاپک ہیں ڈسکس کرنے والے سار ایک تو اپنا وہ کوئی کے ٹکر جو یہ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی اپروول دی کوئی سمری کی اپروول دی ہے امران خان کے جیل ٹرائل کی حوالے سے اس پہ بات کر لیے نہیں یہ تو آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہم آہ بات کر لیتے ہیں وہ میاں نواز شریف آپ بھی کل کوئیٹا جا رہے ہیں جی بلکل کل وہاں پہ کوئی بڑی کوئی سیاسی مسروفیات ہیں ہاں وہ کافی وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ یہ جلسہ کرنا تو میرے خیال ہے کل آغاز ہوگا ہاں وہ بلوچستان سے اس کو آغاز کر رہے مرحوموں کی آغاز کو اجارے کرنے جائیں گے ایک اس حوالے سے اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے اپنا آہ سویلین کا جو آہ ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں یہ جو نو مہی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کا جو آہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا تھا اس اس کے حوالے سے جو اینا کچھ بڑی ڈیولمنٹس ہے تو اس پر بات کریں گے تو ون بائی ون خان صاحب آہ اسمان خان صاحب شروع ہو جاتے ہیں جی پلیز تو پہلے تو جی وہ اپنا یہ یہ سمری کا کیا چکر ہے یہ سمری کی اپرویل کی کیا ضرورت پڑ گئی کیا اپنے سے یہ امران خان کے ٹرائل کے لیے امران خان کا ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے اپنا جیل میں تو آج جو ہے وہ کیبنٹ میں کوئی سمری اپروف کی ہے جو ان کو لاؤ منسٹری نے بھیجی تھی اور لاؤ منسٹری کے مطابق کو انٹیریر منسٹری سے انیشیٹ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی یہ اسی قسم کا کوئی جواز پیدا کی ہے پہ امران خان صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے اور اسکیوٹی ایشوز ہیں اور ان کا ٹرائل کیا جائے جیل کے اندر ہی بلکل ایسے ہی ہے اور یہ بندہ نائچیز نے تین دن پہلے آنکھوں سے سمری یہ گزری تھی تو میرا بھی قرصن یہی تھا اور میں حیران ہوا تھا کہ یہ تو آرلیٹ ہی چل رہا ہے اور اب یہ بعد میں کچھال آبین کو کرنے کی ہے لیکن اس میں جو امران خان اور ان کے ساتھ دکر رکھی اس جو بھی ہیں اس کے ساتھ میں سائفر والے معاملے میں ان سب کے لیے جو اس کے ساتھ اجزائر شام عمد قریشی جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہی ہیں ان کا ٹرائل کرنے کے لیے ایک اپروول جو فیڈل کیبنٹ سے بزارت لینی ضروری تھی اس کے لیے آج سرکولیشن سمری کے طریقے اس کی نظوری دیگئی ہے کہ کیبنٹ تو آنے والے دنوں میں دو دن بعد ہونی ہے لیکن یہ چونکہ مجنسی میٹر تھا اور بھی مسائل تو خیر اس ملک میں بہت سارے لیکن یہ اس وقت میں جیل میں تو جیل میں کہا ہے تو اس کی کوئی ضرورت تھی کہ اس وقت وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت حکومت کا ریاست کا اس عوام کا اس معاشرے کا اس سے بڑا اور مسئلہ کی انہیں تمام مسئلے بہت چھوٹے لکھ رہے ہیں اس وقت تو ظاہر ہے اس کاموں میں تو پھرتیاں دکھانی بنتی ہیں جی کہ فٹا فٹ جو بھی ہے ان کا اور جواز یہی ہے کہ جی خان صاحب نے نمران خان صاحب نے جو اپنے سیکیورٹی کے کنسرنس شو کیے تھے اور اس لیے جو ہے وہ یہ اجازت مانگی گئی ہے کہ یہ اجازت وہاں پہ جو ہے یہ ٹرائل باقاعدہ جل اس کے لیے بھی ساری کو چارج منظوری ہے مطلب ان کا ٹرائل جو ہے وہ باقی بھی پہلے اس کا مطلب ہے اگر یہ منظوری دے دی ہے تو وہ کسی بھی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے مطلب الیکشن کمیشن ان کو بلا رہا ہے الیکشن کمیشن میں بھی کنٹیمٹ آف کیس کا کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس چل رہا ہے اس میں دو تین دفعہ جو ہے عمران خان کو مطلبی کر چکے ہیں سچ سے زیادہ اس وقت کیس ہیں مختلف مراحل میں اس ملک میں مختلف لوگوں کے اوپر کیسز بنتے رہے اس وقت جو ہے وہ سارے کیسز جو ہے مختلف نویت کے وہ چیرمنٹ حلی کے انصاف بھگت رہے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آج کوئی جو اجساب عدالت ہے ان کی طرف سے بھی کوارنٹ جو ہے وہ گرفتاری کی آجساب عدالت میں جو بھی جاری کی ہیں تو وہ ملزم بھی ہے اب اڈیالہ سے جان چھوٹے گی اگر وہ کوئی آئیں گے ادالت کے اب تو رجالہ کے اندر ہی ٹرائل ہو رہا ہے اس کیس سے نکلیں گے تو نیپ والے تیار ہوں گے نیپ سے نکلیں گے جو وہ کیا ہے ون نینٹی ملین پاؤنڈ ہے ہاں ون نینٹی ملین پاؤنڈ ہے اور توشا خان ہے توشا خان ہے تو پاکستان میں پاکستان سے باہر اتنی سارے مسائل ہیں اتنی سارے کیسز ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے لئے تو ظاہر ہے پہلے بھی مشکلات تھیں اور یہ آنے والے دنوں میں ان کی فیملی کے لئے ان کی میسیس کے بارے میں ان کی بیلیاں ہیں مشرا بی بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے فرق ہوگی اور ان کا بہت زیادہ لحظان تھا آپس میں بہت زیادہ بہت زیادہ بھی اندرسٹینڈنگ کی فرنڈس ہی آپس میں تو وہ ساری چیزیں جوڑنے کے لئے یہ گرفتاری جو ہے آنے والے دنوں میں مشرا بی بھی کی جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہوگی تاکہ باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی پھولیں گے تو یہ پھر سارے پر نورا بکس ہویا وہ ظا یہ کب سے کام شکران ہوا چاہ دن پہلے پاکستان کی عدالت نے زفر عجالی صاحب کو بری کر دیا اب چیرمن ایسی سی پی تھے اور اتنے سنگین اس وقت جب نوار شریف کو باہر کیا اقتدار سے اس وقت اتنا سنگین نویت کا ان کے اوپر کیس منایا گیا تھا زفر عجالی صاحب اب وہ گزرانی تائیم پانچ سال ابھی پورے ہی ہوئے ہیں یا ہو گئے ہیں تو بس آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے وہ لوگ بری ہو رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اب نئے لوگ برس میں شامل ہونے ہیں زیادہ ہوں پی ٹی آئی والے وہ ہمارے دوست جو ہیں علی نواز آوان اسلامباد سے میں نے تھے اور وہ آمیڈ وگر ملتان والے وہ دوروں کے بیشارے ہیں مہن سیرہ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے علی علی نواز آوان تو میرا خیال ہے پہ یہاں پہ اسلامباد کے لیے ایک اچھے مطلب بہت بہت شاندہ بہت 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 نظر آیا پہ کسی نے کوئی اسلامباد میں کام کیا اور پی ٹی آئی کو یہ بڑے اچھے اچھے لوگ ملے لیکن بدقسمت ہی کہ جو امیان خان صاحب نے کیا وہ سارا کھر آز بکھر گیا بڑے اچھے صاف سترے لوگ جو تھے اس میں وہ بھی ڈسرب ہو گئے اور پارٹی زیادہ بھی سوٹھالت ہے تو معاملات تو اب ظاہر سیاست کے طرف اور الکشن کے طرف بھی جا رہے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھنے آج بڑا زددست جو پیپلز پارٹی نے مٹھی میں جلسہ کیا ہے اور ایک مزے کی آپ کو بال دیکھنے کو ملے گی کہ آنے والے اتنے جلسے ہوں گے بھر بور ہوں گے نون لیگ کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی بڑے زددست شاندار جلسے کر رہے ہیں اب بورٹ کس کو ملے گا ڈبے کس کے نہیں کھلیں گے اور بھریں گے یہ تو بڑی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بڑی عجیب سی کوئی سیچوئیشن مظر آئے گی عجیب نہیں ہے کہ عجیب کھجلی پکے گی پارلیمان کے اندر ایک اور اسمان صاحب یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جوانا وہ آئے ہیں کچھ عجیب نہیں ہے یہ سارا کچھ پہلے ہوتا رہا ہے یہ سمجھے ریپیٹ ٹیلی کاس چاہتا ہے سکرپٹ وہی ہے پرانا سکرپٹ ہے اچھا اپنا ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اس حوالے سے دوسرا اپنا بڑی ایک ایمپورٹنٹ ایڈیویلمنٹ ہے اس کے حوالے سے آج سینٹ میں بھی یہاں بھی سینٹ میں موجود تھے وہ سینٹ میں وہ جو فوجی عدالتوں کا فوجی عدالتیں جو ہیں یہ بنائی گئی تھی اور یہ نو مہی کے بعد ہی جو ہے یہ فرنس وہ کون لوگ تھے جو متاثر ہوئے اس کیسوں میں مظاہرہ ہوئی وہ ایک سو کوئی میں رکھل ایک سو تین یا ایک سو چار کے قریب جو لوگ تھے جن کا ملیٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہوا تو اس دوران جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی دو تین پٹیشن فائل ہوئی تھی ملیٹری کوٹس میں سیویلین کا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل کے خلاف دیکھیں اس کو نا یہ دو طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے ان ملیٹری کوٹس کو اگر آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مذاکرات کر کے ان کو عام معافی کا ایران کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی کوئی ایسی سزا کم اس کا فورم وہ رکھیں جو سزا وہ دیں جو وہ بھگت سکو اب آپ میرے وزن سے یا میرے سوچ سے زیادہ ملیٹری کوٹس تو ایک مخصوص حالات کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے ظاہرہ بنتی ہیں اور ان میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے لیکن یہ جو نو مہی کے بعد اللہ تھا اس میں ایک جو جس کا وقلہ بھی حوالہ دیتے ہیں ٹی مے کا شاید بوارٹیٹ ہے کہ اس میں جو بھی ایکیوزڈ ہے اس کو اپیل کا حق حاصل ہے ورنہ ادر ویس جو ملیٹری کوٹس بنتی ہیں جشت گردوں کے لیے خودکوش حملہ آبروں کے لیے اس کے سن کی جو انگولب ہوتے ہیں اس کرائم میں ان کا تو وہ ڈیفرنٹ افوجی سٹائل ہے کہ تین افسر بیٹھے ہیں وہ کانل صاحب نے ایک ہفتے میں رپورٹ دیں گی فیصلہ کرنا ہے آرمی چیف نے ماف کرتے ہیں نہیں کرتے اثر وائز لٹکا دینا فانسی ہو جنگی لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سزا کا تائیو کرنے کے بعد اس کو وہ سیول کورٹس میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپیریر کورٹ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں لیکن اچھا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا میری نظر میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں مگر سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا یہ ٹرائل جو ہے وہ نورمل عدالتوں میں جو ہماری نظام میں انصاف ہے اس کے مطابق ان کو انصاف ملنا چاہیے مگر اس میں ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ سویلین کی بات ہو رہی ہے نا سویلین کا ملٹری آپ جو ہے یہ ٹی ٹی پی والے ہیں یہ جو دہشت گر پکڑے جاتے ہیں یہ کوئی ان کا فوج سے تو تلق نہیں ہے نا یہ سویلین ہے ان کا بھی تو ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے نہیں لیکن وہ اب تاثر یہ جا رہا ہے اب تاثر یہ ہی جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس پیسلے کی وجہ سے جو ہے وہ جو دہشت گر رہے ہیں ان کو بھی اسی قسم کی ریلیف ملے گی اس میں تاثر یہ جا رہا ہے ان کو بلکل ایسا نلیف نہیں ملے گا جو ان کے پیٹرن سیٹ ہے جو اس کا جب بہت سارے وہاں سے سزائیں ہوئی ہیں ان کو لٹکایا گیا ہے ایسا نہیں ہے تاثر کو میرا خیال ہے اس میں کلارٹی کی ضرورت ہے لوگوں کو اور اسپیشلی جو ہمارے مقلع ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اس بات نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی یا عدالتوں کی طرف سے کوئی ایسا مطلب جہاں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے اس میں کلارٹی آنے چاہیے کہ عام آدمی کو کوئی کم از کم کلیر ہو کہ کون سے کیسز اس نوعیت کی ہیں وہ کہاں پر ان کا ٹرائل ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سپریم کوٹنک اچھا فیصلہ دیا تھا لیکن آج تو مطلب وہ بوم گرایا ہے میرے حساب سے تو اگڑم جو کمانے والا سے جو کچھ ہوا ہے سینٹ میں بڑی ہرانی جو نہیں باتا ہے کہ انہوں نے تو اڑا کے پر انکھنک دیا اس فیصلے کو ایک قرارداد کے طریقے اپنی ٹھیک ہے انتہائی موتبر مقتصورہ میں پارلیمان کا لیکن سپریم کوٹ کا ظاہر ہے ان کے فیصلے بھی ہی میٹر کرتے ہیں اب یہ جو ہے سارا پریشر بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب اب سپریم کوٹ میں جو ہے ایک ریزولیشن ایک قرارداد آگئی جی اس قرارداد کی کیا حصیت ہے اس میں تو انہوں نے سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو ہے کنڈم کی ہے پہ انہوں نے غلط فیصلے تاثر تو یہ ہی دیا جاتا ہے جب پارلیمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سولوہ مہینے تھے یا اس سے پہلے کے معاملات تھے تو جو اس وقت ہی مخالف پارٹیاں تھیں اختلاف کی ان کی طرف سے یا گورنمنٹ کے ساتھ سے جو اس طرح کی آتی تھی آپ نے دیکھا کہ یہ سپریم کوٹ کے خلاف پہلے بھی پارلیمان میں قومی اسمبلی میں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو جو ایکشن ہوئے تو اس پہ انہوں نے قرارداد منظور کی اور مضامتیں کی سارے معاملے یہ والی قرارداد جو آج منظور ہوئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ نے ڈکل قیو پہ دیکھا تھا کہ سینٹ نے کسرت ارائے سے کسرت ارائے سے یہ قرارداد منظور کر لی اب یہ قرارداد جو ہے یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ کری ہے یہ اچھا اس کے موور کون ہے قرارداد کے موور یہ آپ نے دیکھنا ہے وہ سامنے نہیں آسکتے جائے کہ یہ میرے پاس اس وقت یہ قرارداد کاپی ہے وہ تو ظاہرہ سارا کانٹینٹ تو آپ نے اس کا پڑھی لیا آپ کے پاس آگیا کہ کیا آجا اس کا میں موور ہی ڈونڈ رہا تھا میں موور جاننا چاہ رہا تھا یہ ہے جی سینٹر ملاود خان ان کا تعلق مردان سے ہے اور آزاد پالیمانی گروپ ایک بنا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ موور تھے ان کے ساتھ ہیں سینٹر قودہ باور ہمارے دوست ہیں ترجمان ہیں باپ پارٹی کے سینٹر منظور احمد کاکر سیکٹی جنرل ہیں باپ پارٹی کے سینٹر نصیب اللہ بازئی یہ ان کا تعلق بھی ہے باپ پارٹی سے سینٹر احمد خان یہ کانٹریکٹر ہیں ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے پرنس عمر احمد زہین یہ بھی باپ پارٹی سے تعلق ہوتے ہیں یہ اوورال اگر دیکھا جائے تو باپ پارٹی قراردار منظور ہوگی ہے یہ باپ کی قراردار ہے اگر آپ اس کو آخری سفر پر جا کے سائن دیکھیں گے اس کے مطابق یہ پانچ لوگوں کے سائن ہے اس کے اوپر یہ موور ہے تو باپ پارٹنگ قراردار جو ہے وہ ایوان بالا میں منظور ہوگی ہے جس میں آفریل پورٹ کے اوپر وہ زیر پیشت ہے آپ کو اس میں کیا ہے نا میرا خیال ہے اس میں وہ رضا رسائمبر رضا بڑی بہتر آوازیں ہیں لیکن ظاہر ہے وہ دو آوازیں کیا کریں گے جب وہ دو ہیں اور ہم ہماری طرف چار ہوں ظاہر ہے یہ کسرت علیہ ہی ہوگی نا جی اس میں ایک رضا ربانی ہے ایواز پارٹی کے وہ بھی بس چھوڑ ہی کرتے ہیں دوسرے جو ہے وہ مشتاق ہے جماعت اسلامی کے ہیں دو آوازیں ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں پالیمان میں مجتمع صاحب کی اور رضا ربانی صاحب کی سٹرونگ وائنسیز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت کی بنابی میں فیصلہ ہونے تو وہاں چار یا پانچ یا دس لوگ فیصلہ کر لیتے تو پھر تو قرارداد مندور ہی ہی ہونی ہے تو یہ قرارداد مندور ہو گئی ہے پھر اس فیصلے کے خلاف یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ نو بھائی کو جو کام ہمارے لوگوں نے کیا وہ دشمنوں نے بھی نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملنے چاہیے اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ نہیں یہ سینٹ کا لبل باوی افران کی قرارداد یہ تو قرارداد سینٹ کی آگئی مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں نے بھی فیصلہ کی ہے انہوں نے اس کے خلاف یہ دیکھیں نا یہ اب کیس آیا تھا ابھی یہ قاضی فائزیسل جب انہوں نے ٹیک آور کیا ہے چارٹ سنبھالا ہے چیف جسٹس کا اس کے فوراں بعد یہ آ گیا تھا ملٹری ٹرائل کا ہمارا تو خیال تھا ہے اور وہ سکتا ہے چیف جسٹس آپ خود سنیں گے اور اپنا کوئی بینچ بنائیں گے بھارال انہوں نے وہ بینچ بنایا پانچ رکنی وہ سارے محبوب ججز آلے وہ سارے محبوب جو اس کے بڑے محبوب ہم خیال جو ججز تھے اس کے پندیار کر رہے ہوں گے اچھا ہاں پندیار صاحب ہمی دیکھ کے تنگیز ہی کر رہے ہوں گے غلط فیصلے کر رہے ہیں ہاں تو وہ پانچ رکنی بینچ نے تو فیصلہ دے دیا انہوں نے تو کہا پہ یہ انکونسٹیٹیوشنل ہے ٹھیک ہے اب ایک قانون اور بھی جو سکریم کورٹ میں جو پاس ہوا جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے بقاعدہ یہ ایک ایک فرس ٹائم ہوا ہے پہ اپیل کر آئیٹ جی بلکہ سکریم کورٹ میں اپیل کر آئیٹ تو اب جو ہے انہوں نے ترٹی ڈیز دیں ہیں اس کے لیے ہاں ترٹی ڈیز تو تمام حکومتیں جو یہ ہیں صوبائی حکومتیں اور فیڈل گورنمنٹ یہ اب جا رہے ہیں اپنا سکریم کورٹ میں بلکہ اپیل داری اس جو ڈیسین تھا اس کے خلاف مطلب وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیٹری سیویلین کا جو ٹرائل ہے یہ نو مہی کے جو واقعات ہیں ان کا ملیٹری کورٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے انہوں نے بڑی تیاری بھی کر لی ہوئی ہے اس میں تو بڑے 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 بھکلا کا نام ہے فاق نے یہ دیکھنا ہے اٹاری جنرل جو ہے وہ تو ظاہر ہے منصور اوان کی نمائنگی لو نے کرنی ہے ہاں جی اسی طرح دیفنس منسٹری جو ہے وہ خواجہ حریص صاحب بہت نام ہے ان کو لیا ہوا ہے اسی طرح جناب احمد براد سوفی جو ہے وہ بھی جو دوسری منسٹری ہے انٹیئر منسٹری کو ریپریزنٹ کریں گے انٹیئر مائنگی کر دیں اسی طرح پھر صبح بروجستان اور سندھنے شاید انہوں نے بھی اپنے بھکلا جو ہے ہاں انہوں نے بھی ایک سکندر بشیر محمد ہے اور ایک جہاز اوان ہے تو یہ دونوں جو ہے ابظائر ہیں تو بھکلا بھی کر لی ہیں پوری تیاری بھی کر لی ہے اوپر سے سینٹ سے بھی انہوں نے یہ قرار دار منظور کیا تو مجھو تو یہ نظر آ رہا ہے یہ کوئی سپریم کورٹ پہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں دباؤ کہ لیں یا درخواست کہ لیں درخواست کہ لیں درخواست اس طرح میں کوما کہ شاید آپ ایک واقعہ بھول رہے ہیں اس ویک میں پچھلے ہونے والے چار مائنوں میں وہ تھا نیشن پرس کلب میں جو پاکستان کے پورے پاکستان بھر میں جو شہدہ ہیں ہمارے ان کی جو فیملیز تھی ان کے اوپر کیا بیٹی ہے وہ کس حالت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کا پیارہ اگر کوئی چلا گیا اس کے بعد انہی کے ساتھ اگر نو مہی جیسا واقعہ پیش آجائے اور شہدہ کی بے حرمتی کی جائے تو اس کے بعد پھر شہدہ کی فیملیز جائیں ظاہر ہے وہ بڑی دکھی نہیں دکھی تو ہوں گے بھوکی لوگوں کو جو ہے کٹھا کیسے کیا گیا اور وہ سارے ان کا کوئی فورم بنا ہوا ہے یہ کیسے انہوں نے پرس کلب میں آکے پریس کونفرنس بھی کی اور بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے دیکھیں میرے خیال ہے مینیش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے شہدہ جو ہیں وہ تو فوج سے رلیٹڈ ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جس میں مین نبائم کی کر رہے تھے وہ جو ریسانی صاحب بلوچستان میں جو شہید ہو گئے تھے دماغے میں ان کے جو صاحب زادے ہیں نوجوان بہت ینگ سائجن نوجوان ہیں وہ مینسٹر بھی ہیں صبحی حکومت بلوچستان میں نگران ہو دی ہیں وہ بھی مطلب نمائنگی ان کی قرے تھے شہدہ کی فیملیز کی تو وہ ظاہر ہے وہ مطلب خوشحال جو لوگ ہیں انہوں نے پھر باقی کچھ کیا اور بہت سارے جو ہے آپ کو بتا ہے ریٹائرڈ جو فوجیوں کی تنظیم بھی ہے بلوچستانہ وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر تظارہ کرتے ہیں تو بڑی دلبری تھی ویسے وہ پریس کانفرنس بڑا لوگوں کے جذبات سن کے جذبات تو واقعی وہ عامی ایسا ہے اس پر دلکھی بڑا ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ ان کا ٹرائیل یہی پہ ہونا چاہیے سخت 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 سزائیں ان کو ملنی چاہیے تو جہاں رہے کسی کو بھی پیارا جائے تو اسی طرح خواہش تو ان کی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے تسلی اس وقت دلکھی ہوگی جب ہمارے ملزم کو ملزم کو سزا ملے گئی اب وہ سزا کا فورم جو ہے تو اس کا مسئلہ پڑا مہیں چاہیے تو مجھے لگ رہے کہ واپس تو مجھے لگ رہے کہ واپس یہ نظر آ رہا ہے مطلب ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مافی نہیں ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے یہ تو تہا ہے کیونکہ یہ جیسے باپ پارٹی کی طرف سے یہ ریزولوشن آیا سینٹ میں اوپر سے یہ تمام صوبائی حکومتیں اور فیڈل گاپ میں نے جو تہا کیا ہے نگران حکومتیں ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے وہ کس کی ہیں اور انہوں نے بھی فیصلہ اس کو چیلنج کرنے کیا ہے تو اب دیکھیں سپریم کوڈ اس کے اوپر اب قاضی فائزنسان صاحب کیا بینچ بناتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں اپیل کب دائر ہوتی ہے اور اس وقت جب ظاہرہ سمات اس کی آگے بڑھے گی یہ بھی ٹیک اپ ہوگی پھر ہی لیکن یہ کیا بنتا ہے اس کا لیکن بہل ملٹری کورٹس اگر بنی تھی تو وہ دہشت کردوں کے لئے ہیں ایک بار پھر وہی ہے کہ اگر کوئی معافی مل سکتی ہو وہ شیخ رشید صاحب بھی بڑا درب لے پھر تمام جو نووائی کے ذمہ داران اس کی ابھی معافی نہیں ملی ہے وہ بھی دھکے کھاتا پھر وہ کل برس میں کہہ رہا تھا پھر پتہ نہیں جی میرے پہ ساٹھ ستر کیسز ہیں پتہ نہیں مجھے دس بار ہن تو زمانتیہ مل گئے ہیں باقی میں زمانتیہ کہاں سے لے کے ہوں بہت تو بڑے کا سلی ہیں اس لیے بارحل یہ ہے دوسرا اس پہ آجاتے ہیں جی وہ میاں صاحب جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ لانچنگ کر رہے ہیں اپنی جو ہے پولیٹیکل جو اپنی سٹرگل ہے اس کا پھر سے آغاز کرنے لگیں اور وہ بلوچستان کا انہوں نے چناؤ کی ہے بلوچستان سے انہوں نے سٹارٹ لے ناہر کل بلوچستان جا رہے ہیں کل آپ نے گزرے ہوئے کل میں بھی ڈسکس کیا تھا نولی کی تیاریوں کو اور ان کی تیزیوں اور طرح ہاں وہ تو میں سندھ کے آواز تیاریوں کو تو بالکل ایسے جی ان کی تیزیاں اور طرحریاں میں چل رہی ہیں اور ان کی بقیادہ کمپین کا آغاز کہہ لیں ایک بہت بڑا بلوچ اور پشتون جو بلوچستان میں رہنے والے سیاستدان ہیں ان کا ایک بہت بڑا جتھا کہوں گا ایک ڈیلیگیشن کہلیں مختلف خیال لوگ جو ہیں جس میں ظاہر ہے کچھ لوگ کی کچھ پارٹی میں بھی تھے کچھ لوگ نون کے تھے عواملی سا رہے ہیں وہ ویسے فرنکلی اتنی اثر جو 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 جماعت چھوڑ کی گیا ہے نا سپیشلی بلوچستان میں اس کی طرف دیکھنا ہم گی چاہیے آپ اس طرح اگر بار بار اس طرح دیکھیں گے تو پھر نئے لوگ سیاست میں آنے والے میں نکلے دیکھتے ہیں نوجوانوں کو موقع دیں آپ کیوں بار بار الیکٹیبل ٹھوٹھتے ہیں آپ وہ ٹھکرا کے آپ کے خلاف انزامات لگا کے ایک پارٹی میں بلوچستان سے پر ایک بلوچستان بھی نہیں رہا تھا وہ یہ انفاظ بولتے دے کہ ہم تھوکتے ہیں اور دھانت بھیجتے ہیں اور یہ ایسے ہیں لیڈر اور یہ جماعت ایسی ہیں آپ پھر اقتدار میں نظر آ رہے کہ آپ اقتدار میں آ رہے ہیں وہ پھر آپ کے پچھے پچھے لگیں بہرال جی نظر آ رہا ہے یہ جو ہاں الکٹیبلز کے چکر ہے اور اگر آپ نظر ماریں ایک اقنام کے اوپر تو آپ یہ دیکھ لیں یہ کہاں کہاں کیسے کیسے یہ دیکھ لیں یہ جو ہوت ہو جا رہا ہے میں نے بلکہ کوئی ٹائم ہے وہ ہمارے عارفان صحیح ہیں وہ ہمارے پرانے لیگ ہیں تو ان سے میں نے بات کی بڑی نظر رکھتے ہیں بڑی نظر ہاں بلوچستان کے تو معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے لسٹ بھیجی تھی جو کل لوگ شامل ہو رہے ہیں اب یہ ایک نام اگر آپ یہ دیکھ لیں سردار عبدالرحمان کھیتران ہے نور محمد دامڑ ہے سردار مسعود لونی ہے یہ تور خیل ہے حاجی محمد خان لیڑی ہیں اچھا پھر یہ جو صاحبہ وزیر اعلیٰ تھے جام کمال خان صاحب جو اپنے میں رکھا یہ تو وہ باپ پارٹی بنانے والوں میں مین بندے تھے سر نون لیگ میں تھے نون لیگ کے منسٹر سٹیٹ تھے وہ ہی اگر پارٹی کو چھوڑ کے اعلان میں بیچ کے سارا کچھ کر کے گئے تھے کیونکہ انیلیس ہنمیٹ مل رہی تھی اب پھر واپس یہ امیر سلیم خوسہ صاحب ہیں پھر میک فائک جمالی ہوئی ہیں اور یہ کوئی بیس پچیس کے قریب ہیں جو کل میرا خیال ہے کل یہ پرسو انہوں نے اپنا نباز شریف پہ بیعت کرنی ہے مزے کی بات ہے نباز شریف نے ٹارگٹ کیا ہوگا میرا خیال ہے وہ اس چکر میں ہیں وہ تو انہوں نے جو سننے میں آ رہا ہے جو بات چیز ہوتی ہے مزے کی بات ہے وہ تو ٹوٹھ ہٹ مجوریٹی کے چکر میں میاں سا پڑے ہیں ون ففٹی کا انہوں نے جن سے بھی بات چیز ہوتی ہے انہوں نے فرمائش دیئے ون ففٹی اگر سیٹی ہومو نیشن سمجھی ایک سو پچاس نشستیں مل جائیں پھر تو سنجیے ہو جن دنیاں تیویں مرزا یار جائے مرزا یار گھرے گیا مرزا صاحب ہی ہوں گے پارلیمان میں پتہ نہیں کیسے اپنا پوسیبل ہوگا صرف اس میں اگر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اگر بلکل باہر رکھیں بلکل ہی نہ الیکشن لڑنے تھے پھر شاید ہے پوسیبلیٹی باہر شاید نہیں ہوگی مہینہ سے میں اند خان اور الیکشن تو ہو جائے رہا پتہ نہیں مجھے تمہیں کینڈیڈیٹ کو فریلی الیکشن بھی لڑنے دیا جائے گا جو حالات ہیں یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا اس لئے خان صاحب نے بھی ایک پیغام دیا کہ میکسیمم ٹکٹس جو ہیں لوائرز کو دیں جو بات کر سکتے ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں جو کیس لڑ سکتے ہیں جو پولس جو آپ کر سکتے ہیں ایسے بانے چلو ایک لیکل ٹیم بھی بانے جی کی لب بھی چھوڑی موکیس کی ٹکٹ کی آر میں بھی مفت کیس لڑ لیں گے جسانا ماندھا تو وہ ظاہر ہے مشکلات تو آئیں گی لیکن یہ جو دیویلپمنٹ ہے لوجستان والی یہ بڑی اہم ہے باہرال یہ مجھے ایک انہوں نے یہ بھی بات بتائی میں نے ان سے پوچھا باپ پارٹی کا کیا بنے گا باپ پارٹی بھی رہے گی چاند لوگوں کو اس میں پارٹی میں رکھا جائے گا اپنے ٹائم پر استعمال کرنے کے لئے جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق بھی ایک جو یہ ان لوگوں کا ایکسیکشن ہے وہ ظاہر ہے باپ کی صورت میں برجستان اوامی پارٹی کی صورت میں برجستان میں خاصی ہے تا ماں پر جو پارٹی پیدا ہوگی ہے بس وہ پھر چل رہی ہے وہ چاہے اکیلہ ہے یہ چار ہیں اب دیکھیں شیخ صاحب اکیلے تھے پی ٹائی کی مدد سے وہ الیکشن جیت گئے اور اس کے بعد ہم نے بن گیا اکیلے ہیں لیکن اس طرح کی پارٹیاں ظاہر ہے وہ بنتی رہتی ہیں تو اسی طرح کا ایک گروپ جو ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ نگران وزیراعظم جو ہیں ان کا مستقبل بھی نون لیگ بھی انہوں نے بھی یہاں سے نوکلی جب ختم ہوگی انہوں نے بھی نون لیگ میں جانے ہیں اور سجنانی صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں جی سجنانی صاحب بھی باپ پارٹی کے بڑے کرتا درتا تھے ابھی پتہ نہیں ان کی کیا پوزیشن ہے ان کی پارٹی یہی ہوگی باپ پارٹی ہوگی اس کی وجہ ہے کہ خالد مکسی جو مکسی خاندان ہیں ان کے بزرگ ہیں وہ بڑے ہیں ان کو انہوں نے باپ کے صدر بنا دیا سب سے جو بزرگ کے پارٹی میں وہ صدر بن گئے ہیں جو سب سے ینگ ہیں وہ سپوکس پرسن بن گئے ہیں ایک ورائیٹی جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ اب سندھ میں اور بلوچستان میں وہ اب ملاقات کرنے آنے والے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں باپ کے لوگ جو ہیں اور وہ الائنس بنائیں گے کچھ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف چھوٹے گروپوں کے ساتھ وہ ظاہر ہے جو جتنی حصہ بقدر جو صحیح ہوتا ہے تو وہ جتنی ان کی ایسی طور کی اس کے مطابق وہ آگے وہ چلیں گے اور رہیں گے باقی خان صاحب ہوں گے باقی خان صاحب ہوں گے آج بھی کافی ہو گیا ہے لے جی آج تک کے لئے اتنے ہی کافی کل انشاءاللہ فریش ویلاؤں کے ساتھ پھر آزرے خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا